ہمارے دیش کے سادہرن جو ناغرک ہیں ان کے دماغ میں ایک وائرس گھوز گیا ہے اس وائرس کو آپ سبھی چکت سک نکال سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ وائرس ہے کہ جتنی مہنگی دوا اتنی اچھی جتنا مہنگا طاقت کا ٹونک اتنا اچھا جتنا زیادہ فیس لے ڈاکٹر اتنا اچھا یہ غلط ایک وائرس گھوز گیا ہمارے دیش کے ناغرکوں کے مند کہ زیادہ فیس لے رہا ہے تو اچھا ڈاکٹر ہے خوب دوائیں لکھ رہا ہے ایک چھوٹی بیماری کے لیے پندرہ سولے دوائیں لکھ رہا ہے تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے پھر اوپر سے انجیکشن ٹھوک دے تو اور اچھا ڈاکٹر ہے یہ وائرس آپ نکال دیجئے یہ وائرس نکالنے میں آپ بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں ہمارے دیش کا سادہرن گاؤں کا گریب آدمی کسان مزدور جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو اب ڈاکٹر صاحب منہ کر رہا ہے کہ انجیکشن کی نہیں نہیں لگا دو آپ جرورت نہیں ہے پھر بھی لگا دو چاہے پانی کا ہی لگا دو آپ تو اس کو مند میں سنتوش ہو جائے لیکن وائرس ایسا پھوچ گیا میری آپ سے ونمر پرارتھنا ہے کہ مریجوں کو آپ صرف چکتسہ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہے مریجوں کو تھوڑی سکھا بھی دے دیجئے ان کو ایجوکیٹ بھی کر دیجئے تو بہت بڑا کام ہو جائے مجھے بھارت میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے مریجوں کو چکتسہ سیواؤں کی جتنی ضرورت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارے دیش کے مریجوں کو سادھرن ناغرکوں کو سکھا کی ضرورت ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہیلتھ فیسلیٹیز تو کافی کچھ ہو گئی ہیں اب اس دیش میں بہت سارے چکتسالے ہیں بہت سارے دوا کی دکانیں ہیں لیکن ہیلتھ ایجوکیشن کے نام پر اس دیش میں بڑا شونے ہیں اور اس کا ایک اپرمان میں دینا چاہتا ہوں ہمارے دیش کی سرکار نے پچھلے سال ایک آنکڑا دیا جو بہت دل دہلانے والا ہے پچھلے سال بھارت دیش میں پچاس لاکھ بچوں کی موت ہوئی ڈائیریہ سے بھارت سرکار کا کہنا ہے ڈائیریہ سے پچاس لاکھ بچے مر گئے اور سرکار کا کہنا ہے کہ ایوریج معنی اوسطاً ہر سال ڈائیریہ سے پچاس لاکھ بچے مرتے ہیں کسی سال چھالیس لاکھ ہوتے ہیں کسی سال چون لاکھ ہو جاتے ہیں کسی سال باون لاکھ کسی سال اڑتالیس لاکھ پچھلے کئی ورشوں سے یہ ایوریج نکل رہا ہے کہ پچاس لاکھ بچے ڈائیریہ سے مرتے سبھی چکسک اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ڈائیریہ بہت جلدی اور آسانی سے ٹھیک ہونے لائک بیماری ہے بس اس میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے شاید اس میں دوا کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور وہ ایڈوکیشن سادھرن سا کسی بھی گریب آدمی کو آپ کہہ دو کہ بھئیہ ڈائیریہ ہو گیا تمہارے بچے کو نیبو کی شکنجی بنا لو اس میں تھوڑا نمک ڈال کے بچے کو دو دو چمچ پلاتے رو پانچ پانچ ساس سر ددس منٹ سے تو ڈائیریہ تو ٹھیک ہوگا ہی بچہ مرے گا بھی نہیں اتنی آسان بات ہے پرم پجنی سوامی جی ایک نسخہ بتاتے ہیں جس کو آپ جرور اپیوک کریے کہ کچھے دودھ میں نیبو نچوڑ کر ترن پلا دیجئے فٹنے سے پہلے ایک خورات میں ہی اتنا گہرا اثر آتا ہے کہ دواوں کی بلکل ضرورت ہی نہیں ہے تو جس دیش میں کچھے دودھ میں نیبو نچوڑ کر ڈائیریہ ٹھیک ہونے کی پوری بیوستہ ہو اور گھر میں نیبو کی شکنجی بنا کر نمک ملا کر پلانے کی سب کے پاس سوڑھا ہو اس دیش میں پچاس لاکھ بچے ہر سال مر جائیں ڈائیریہ سے یہ ایک ہی بات کا پرمان ہے کہ ہم کو ہیلتھ فیسلیٹی نہیں ہیلتھ ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے اس دیش کو بھارت سرکار نے پچھلے سال اسی طرح کا ایک آنکڑا اور دیا وہ اور بھی دکھ دیتا ہے کہ ہمارے بھارت دیش میں چالیس ہزار بچے ہر سال اندھے ہو جاتے ہیں وٹیمن اے کی کمی سے چالیس ہزار بچے اگر ہر سال اندھے ہو رہے ہوں وٹیمن اے کی کمی سے تو اس میں شاید دوا کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس بھارت میں گاجر پیدا ہوتی ہو جس بھارت میں بھرپور دودھ پیدا ہوتا ہو جس بھارت میں دہی ہو جس بھارت میں پنیر ہو جس بھارت میں منفلی ہو وہاں کے بچوں کو ویٹیمن اے کی کمی ہو جائے اور وہاں کے بچے اندھے ہو جائیں ویٹیمن اے کی کمی سے اور وہ بھی ایک دو نہیں چالیس ہزار اور ان آکڑوں میں دھیان یہی دیجئے گا کہ سرکار کے پاس جو ریپورٹڈ کیس ہیں وہ یہ چالیس ہزار بچوں کے اندھے ہونے کے ہیں پرتیورش کے یا پچاس لاکھ بچوں کے ڈائریہ کے مرنے کے کیسز ہیں یہ ریپورٹڈ کیسز ہیں ان ریپورٹڈ جن کی درج یہی نہیں ہے کہیں کوئی سوچنا وہ اور بھی بڑے ہو سکتے ہیں تو یہ دو آنکڑے پڑھ کر تو میرا دل دہل گیا کہ جب بھرپور گازر پیدا ہو رہی ہے اور ویٹیمن اے کی ہر چیز اس دیش میں ملتی ہے بہت سارے دیش ہیں دنیا میں جہاں گازر نہیں ہو سکتی بہت سارے دیش ہیں جہاں منفلی نہیں ہو سکتی بہت سارے دیش ہیں جہاں دودھ نہیں ہے کیونکہ جانور نہیں ہے بہت سارے دیش ہیں جہاں مکھن نہیں ہے رہی نہیں ہے پنیر نہیں ہے کیونکہ ان کے آن جانوروں کی سنکھیا نہیں ہے وہاں پر بٹیمن اے کی کمی سے ہزاروں بچے اندے ہو جائیں تو ایک بار کو سمجھ میں آتا ہے بھارت جیسے دیش میں جہاں پرچور بھنڈار ہے سفتی قیمت پر بٹیمن اے اپ لبد ہے وہاں اگر ہزاروں بچے چالیس ہزار اندے ہو جائیں تو یہ بہت دھک ہوتا ہے دھکا لگتا ہے دل کو آپ اس میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس طرح کی جو سمسیائیں ہمارے دیش میں ہیں ان میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں وٹیمن سی کی کمی ہو جائے ہمارے بھارت دیش میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں وٹیمن سی کا بہت بڑا شروط ہے آنگلہ آسانی سے اپ لبد ہے دس بارے پندر روپائی کلو میں آسانی سے اپ لبد ہے جب سیزن آتا ہے تب آپ اس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو سالوں سال استعمال کر سکتے ہیں اپنے پتنجلی یوگ پیٹ کی طرف سے تو آنگلے کے کئی اتفادن ہیں لیکن لوگ چاہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی تیار کر کے ہمیشہ کے لئے رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا شروط ہے وٹیمن سی کا اب ہمارے پاس پرکرتی نے دیا بھگوان نے دیا وٹیمن اے کے شروط ہیں وٹیمن بی ٹویلز کی تو بھارت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں کے لوگ جتنے طرح کی سبجیاں کھاتے ہیں جتنے طرح کے فل موسمی فل کھاتے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کو وٹیمن بی ٹویلز کبھی کمی ہو جائے ایسے ہمارے دیش میں پرکرتی کے دوارہ جو بہت سارے سمرد پدار تھے ہیں سستے ہیں قیمت میں آسانی سے اکلبد ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ عاملہ بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے گاجر بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے تو کیوں نہیں ہم ان کا ہمارے مریجوں میں ہمارے دیش کے سادھرن ناغریکوں میں پرچلن بڑھائیں اور اس پرچلن کو ہمارے دیش میں جتنا زیادہ آپ بڑھا دیں گے ہمارے مریجوں کی فالتو دواؤں پہ نربرتہ اتنی کم ہو جائے کیلشیم کی کمی کے آپ کے پاس جتنے سارے مریج آتے ہیں اور آپ ان کو کیلشیم کے بہت سارے شروط بتاتے ہیں اور آپ بھارت میں بہت ساری سستی سستی چیزوں سے کیلشیم کو اپلبد کرا سکتے ہیں سب سے آسانی سے کیلشیم ہمارے یہاں اپلبد ہے چونے کے پتھر کے روپ میں اور چونے کا پتھر ایک پچاس پیسے کا بزار سے خریدو پانی میں ڈال کے اس کو رکھو تو اتنا چونہ بن جاتا ہے کہ سال دو سال پانچ سال دس سال ہم بہت آسانی سے اپنے کیلشیم کی پورے پریوار کی ضرورت کم کر سکتے ہیں آپ بھارت کے لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کہیے بنمرتہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہیے کہ کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے تو سینڈوز کی گولیاں لے آتے ہیں کیلشیم سینڈوز کی سیکڑوں روپے کی گولیاں آتی ہیں بیچارہ گریب آدمی تو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے ماتاؤں کو اکثر گربہ وسطہ کے سمجھ میں کیلشیم کی گولیاں آپ سب بتاتے ہیں تو ان کو اتنا ہی کہہ دیجئے کہ چونہ کھاؤ اور لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت کسی کو چونہ کھاؤ چونہ لگانے کے لئے نہیں ہے کھانے کے لئے ہے یہ چونہ لگانے کی جو عادت آگئی ہے ہم میں انگریجوں سے سیکھ سیکھ کر ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا سب کو پہلے کوئی اس دیش میں کسی کو چونہ نہیں لگاتا تھا انگریجوں کے آنے کے بعد ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا تو لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت چونہ کھاؤ یہ چونہ کھانے کے لئے ہے بس اتنا ہی ونمرتہ سے کہیے گا کہ تمباغوں کے ساتھ مت کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دہی میں ڈال کے کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دال میں ڈال کے کھاؤ اس کو پینا ہے تو پانی میں ڈال کے پیو معمولی سی ماترہ جیرے کے دانے کے برابر گہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو سبجی میں نہیں تو پانی میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اور بہت بڑا کیلشیم کا شروط ہے بھگوان نے اتنا بڑا کیلشیم کا شروط اس دیش کو دیا ہے شاید ہی کسی دیش میں ہوگا وہ چونے کا پتھر ہی ہے جس سے ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں وہ چونے کا پتھر ہی ہے جو بیسیوں ترے کے ادیوگ میں جا رہا ہے وہی چونہ ہمارے مریجوں کے کیلشیم کی پورتی میں بہت بڑی بھومی کا نبا سکتا ہے تو یہ سادھرنسی باتیں عام آدمی کے دل دماغ میں بہت جلدی بیٹھ جاتی ہیں لیکن آپ کہیں گے تو زیادہ اچھے سے کوئی دوسرا کہے گا نا تو کتر کرے گا تم کیا ڈاکٹر ہو تم کو کیا معلوم ہے لیکن جب کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے تو بہت گہرائی سے ایک تو پرمپرا سے آئی ہوئی ہے بات چونہ اس کے دادا جی کھاتے تھے دادا جی کے دادا جی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے دیکھا ہے اس نے پھر آپ نے اور جوڑ دیا اس میں کہ یہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے تو بات تو پکی بیٹھ جائے گی اس کے من میں پھر وہ اپنی جیون شہلی کو اس طرح سے بنا لے گا کہ سینڈوز کی گولیاں کھا کھا کر کروڑوں روپے ایک ودیشی کمپنی کو دینا کیونکہ آپ جانتے ہیں سینڈوز جو ہے ودیشی کمپنی ہے اس کے کروڑوں روپے کا دھندہ صرف یہ گولیوں کا ہی ہے اور یہ دھندہ ہم بھارتواسیوں کے انجانے میں گہر جانکاری میں ہو رہا ہے اگر یہ جانکاری بڑھ جائے کہنے کا پریاس ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑا ایڈوکیشن کسی بھی پیشنٹ کو تھوڑی ایڈوکیشن دیجئے تھوڑی سکشہ دیجئے سامن نگیان اس کو بتاتے جائیے تاکہ وہ گمبیر بیماریوں سے بچتا رہے اپنے پریوار کو بھی بچاتا رہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بھارت میں ساٹھ سے ستر پرتشت بیماریاں کھراب پانی کے کارن ہیں گندے پانی کے کارن ہیں اب مریجوں کو اور ہمارے دیش کے سبی سادھرن ناگریکوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی پانی کو ٹھیک کر کے پیو اوبال کر کے پیو چھان کر کے پیو اس کی گندگی سے آپ اتنی بیماریوں سے پریشان ہو ڈائریا تو آپ جانتے ہیں کہ کھراب پانی سے ہی ہوتا ہے حیجہ تو آپ جانتے ہیں کھراب پانی کا ہی دشپر نام ہے آپ تو جانتے ہیں لیور کی کئی ساری بیماریاں بہت سارے گندے پانی کے کارن کھراب پانی کے کارن ہیں تو یہ سادھرن سادھرن سی باتیں ہمارے مریجوں کو دھیان میں آپ لاتے رہیں اور ان کو تھوڑا ایڈکیٹ کرتے رہیں سکشت کرتے رہیں تو بہت بڑا کام آپ سب کر سکتے ہیں